اسرائیل اور حماس کی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے جبکہ امن کے قیام کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اقوام متحدہ جیسے بڑے ادارے سے بھی امن کی کوششوں کو پذیرائی نہیں مل سکی ہے امریکہ کا اس معاملے میں کیا کردار رہا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کس طرح سے اقوام متحدہ جیسے ادارے کو بھی زیر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اور ساتھ ہی لبنان جو اس جنگ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ناظرین اقوام متحدہ جو ہے وہ غزہ کی سائلی پٹی پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے بہت زیادہ کنسنٹ کا اظہار کرتا رہا ہے اور وہاں پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں حالی میں جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے حکام ہیں ان کی جانب سے غزہ کا دورہ کیا گیا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایک قرارداد لائی گئی تھی اقوام متحدہ کے اسلامتی کونسل میں اور یہاں پر جو اکثریت نے اس قرارداد کی حمایت کا اظہار بھی کیا لیکن جو امد کی کوششیں ہیں ان کو پذیرائی نہیں مل سکی ہے اقوام متحدہ کے اسلامتی کونسل نے جو جنگ بندی کی قرارداد تھی جس میں کسی کو الزام ٹھہرائے بغیر صرف جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے چونکہ خارجی دفاعی تعلقات ہیں معاشی تعلقات ہیں تو یہ سارے اس سارے معاملے پر گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں تو ایسے میں اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی کوئی مصبت کردار کا آدھا کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے اور یہ جو امریکہ کا کردار ہے اس کے اقوام متحدہ کے قرارداد کو بھی مشکوک بنا دیا ہے یوں عالمی امن جو ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے اقوام متحدہ کی اسلامتی کونسل میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے قرارداد لائے ہی تھی تو اس قرارداد کو لے کر جو ویٹو کیا ہے امریکہ نے تو بہت سی عالمی طاقتیں ہیں وہ اپنے کنسن کا اظہار کر رہی ہیں جو یو اے ای ہے اس نے ترکی نے فرانس نے اور دیگر جو ممالک ہیں ان کی جانب سے امریکہ کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور جو خارجی دباؤ ہے وہ امریکہ کے اوپر بڑھنے لگا ہے امریکہ کے اندرونی طور پر بھی جو ہے جو امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ ایک الائز ہونے کا جو کردار ہے اس کے اوپر تنقید کا نشانہ سامنا ہے عوامی احتجاج بھی سامنے آ رہے ہیں اور وہاں پر جو امن کی کوششیں اس کے حوالے سے امریکی حکومت کے اوپر دباؤ ہے لیکن امریکہ جو ہے وہ اپنے دفاعی معاملات کو اپنے جو معاشی معاملات ہیں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کسی صورت بھی بگاڑنا نہیں چاہتا ہے اور یہی صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کھل کر اسرائیل کی نمائت میں سامنے آیا ہے اور اس کو عالمی دباؤ کی بھی بلکل بھی فکر نہیں ہے وہ کسی طور بھی اس کو خاتر میں نہیں لا رہا ہے امریکہ نے ویٹو کیا اور یہ قرارداد چونکہ یہاں ساں مسترد ہو گئی ہے تو اس کے بعد انسانی حقوق کے عالمی ادارے جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنے جو تحفظات ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں جو ہیومن رائٹس ووچ انسانی حقوق کا بڑا ادارہ ہے اس نے بھی اس پر رپورٹ جاری کی ہے اب جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے وہاں پر جو عالمی عداد و شمار ہیں ان کے مطابق ساڑھے سترہ ہزار جو انسانی جانے ہیں وہ اس وقت تک گزر گئی ہیں وہ جنگ کا نشانہ بن چکے ہیں جبکہ چھپن ہزار چار سو سے زائد افراد جو ہیں جو جنگ ہے اس میں اور بمبارٹمنٹ میں جو گولہ باری ہے اس کا نشانہ بنتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں جو سات اکتوبر کی حماس کی جانب سے شیلنگ کی گئی تھی تو اس میں اسرائیل کے بارہ سو انسان جو ہے وہ جان سے گئے تھے جس کے بعد یہ نہ تھمنے والی جنگ کا سسلہ شروع ہوا ہے اب اس ساری صورتحال میں جو ممالک ہیں دیگر ممالک ہیں بالخصوص اسرائیل کے اور فلسطین کے پڑوس ممالک ہیں ان کا کردار بھی عام ہے یا وستی اشیاءی ریاستے ہیں ان کا کردار بھی عام ہے اور اسلامی ممالک کا کردار جو ہے وہ عام بھی ہونا چاہیے تھا اس طرح سے وہ اپنا کردار نہیں ادا کر پارے لیکن حکومتوں کی جانب سے جو جنگ بندی ہے اس کی مانگ ضرور رکھی گئی ہے اور جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان کی مانگ بھی کی جا رہی ہے اب جو لبنان ہے وہ اس سارے معاملے میں برائے راست کود پڑا ہے اس نے سب سے پہلے چونکہ جب اسرائیل نے جنگ مسلط کی تھی تو ایسے میں لبنان نے دھمکی دی تھی کہ وہ عسکری کاروائیاں کرے گا اور جو امریکہ کی یا اسرائیل کی جو انسٹالمنٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے حزباللہ جو ہے وہ اٹیک کر سکتی ہے لیکن اب جو ہے وہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اسرائیل نے جواباً جو ہے وہ اب کیونکہ حزباللہ کی جانب سے ٹارگٹ کیے بھی گئے تھے تو اس کے بعد اسرائیل نے جمعے کے روز شب جمعہ ہے وہ لبنانی جو سرحد ہے یہاں پر کچھ انسٹالمنٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ جو انسٹالمنٹس ہی اسکری انسٹالمنٹ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے جواب میں لبنان کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے اور حزباللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے دھئی علاقوں میں بم گرائے ہیں جس سے کچھ نقصان دعی لوگوں کا یا عام سیویلینز کا ہوا ہے اس ساری صورتحال کے اور اس جنگ کے خطے پر وستی اشیائی ریاستوں پر اور اسی طرح سے عالمی جو منظرنامہ ہے اس پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں آئندہ کی ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے پاکستان کا جو کردار ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا جو تعلق ہے اور اس سے جوڑی دیگر جو پہلو ہیں ان پر بھی بات کریں گے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے ابھی تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ